ڈائیونگ انٹو دا ریک بائی ایڈرائن ریچ ریک تبہ شدہ جہاز جو زیر سمندر پڑا ہو ڈائیونگ ویزٹ کرنا زیر سمندر پڑا ہوا تبہ شدہ جہاز اور ایڈرائن ریچ گوتا لگا کر اسے دیکھنے جا رہی ہے ماضی میں عورت تابہ دار تھی خوبصورت شرمیلی تھی چیست تھی چیست پاک دامن کسی سے سیکس نہیں کرتی تھی سیکس کی خواہش نہیں رکھتی تھی اب اس دور میں عورت کو ایسا ہی ہونا چاہیے ایڈرائن ریچ کہتی ہے میں نے خود جا کر عورت کو ماضی میں دیکھا ہے وہ ایسی کبھی نہیں تھی نہ وہ چیست تھی نہ شرمیلی تھی نہ تابہ دار تھی بلکہ وہ تو خوددار تھی اکلی تھی املی تھی کونفیڈنٹ تھی آزاد تھی آزاد تھی آزاد تھی غالب تھی اتنی غالب کہ مرد بہادری کے کارنامے سر انجام دیتا تاکہ وہ عورت کو امپریس کر سکے مرد شوخیاں دکھاتا پھر کیا ہوا پھر آئیں جوٹھی مذہبی کرسچن کہانیاں یہ جوٹھی مذہبی کرسچن کہانیاں ادھر ادھر ارد گرد ہر طرف پھیل گئیں ان کہانیوں نے جوٹے سٹنڈرز کیم کی عورت کے بارے میں عورت کے حوالے سے جوٹے مارل گھڑے عورت کو تباہ کر دیا یعنی قیمتی خزانوں سے بھرا ہوا جہاز ریک بن گیا ریک تباہ شدہ ملبہ بن گیا this is the total poem آئیے line to line translation کرتے ہیں first having read the book of myths سب سے پہلے میں نے myths کی کہانیوں کی جوٹھی کہانیوں کی مقدس کہانیوں کی myths کی کتاب کو پڑھ ڈالا and loaded اور میں نے اپنا کیمرہ تیار کر لیا تاکہ میں سمندر میں اتروں اور اس تباہ شدہ جہاز کی پکچر لے سکوں اب پویٹس کسی کہانی کے ذریعے اس ریک کو پہچاننے نہیں جا رہی وہ ریک وہ عورت ہے عورت کو ماضی میں پہچاننے کے لیے وہ کتاب کا سہارا نہیں لے رہی کتابیں اس نے پڑھی ہیں اچھا تو عورت ماضی میں ایسی تھی لے میں خود جاتی ہوں جا کر دیکھ کر آتی ہوں پکچر بھی لے کر آنگی and check the edge of the knife blade ایک چاکو بھی ساتھ لیا ہے اس کے edge کی اس کے اس کی دھار اس کی blade کی دھار بھی چیک کر لی ہے کہ یہ sharp knife ہے کیوں لے کر جا رہی ہے شار knife اپنے ساتھ بتائیے اس لیے کہ بہت سرے لوگ جب ماضی میں جاتے ہیں تو وہ ماضی کی ہو کر رہ جاتے ہیں ماضی میں جیتے ہیں وہ وہ بزدل لوگ ہوتے ہیں جو پریزنٹ کے چیلنجز کا سامنا نہیں کر سکتے اسی لیے وہ ماضی میں رہنا پسند کرتے ہیں ماضی میں یہ بات خوبصورت یہ بات خوبصورت یہ بات خوبصورت تمام خوبصورت باتیں ماضی میں ہی کیوں ہوتی ماضی میں باتیں ساری خوبصورت نہیں ہوتی یہ جو ہسٹورین ہوتے ہیں یہ تمام باتیں وہ لکھتے ہیں جو خوبصورت ہوتی ہیں کہ جہانگیر نے عدل قیم کیا اس وقت کتنی بے انصافیہ ہوئی یہ کوئی بھی نہیں جانتا انسان صرف جہانگیر کے دور میں زندہ رہنا چاہتا ہے بس وہ ماضی میں عورت بہت خوبصورت تھی شرمیلی تھی تابدار تھی چیست تھی مجھے تو ویسی عورت چاہیے جب سامنے پریزنٹ کی عورت اس کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے اور ویسی نہیں ہوتی وہ خوددار ہوتی ہے تو وہ کیا کہتا ہے ماضی میں یونانیوں کے دور میں تو میں اس لنک کو کاٹ دوں گی نائف کے ساتھ what a short poet is i put on the body amore amore حفاظتی لباس پہن لیا ہے of black rubber کالی ربر کا حفاظتی لباس ہے جو سمندر میں اترتے ہوئے پہنا جاتا ہے اس نے پہن لیا the absurd flippers آگے دھکیلنے کے لیے اس نے پاؤں کے اندر flippers پہنے ہیں یہ بڑے بڑے جوتے ہوتے ہیں جو چپو کی طرح کے ہوتے ہیں جو آگے دھکیلنے میں مدد دیتے ہیں میں نے بھی پہنے ہے سمندر میں سمندر میں ڈائیو بھی کیا ہے تو یہ چلنے میں جہاں مدد دیتے ہیں وہاں پر رکاور بھی پیدا کرتے ہیں مشکل بھی لگتا ہے رائٹر نے کہا ہے کہ میں جب اس ریک کے پاس جا رہی ہوں تباشدہ ملبے کے پاس جا رہی ہوں سمندر میں پڑے ہوئے تباشدہ ملبے کا مطلب ہے ماضی میں پڑی ہوئی عورت ماضی میں پڑی عورت کے پاس جا رہی ہوں تو جو چیزیں مجھے وہاں لے کر جائیں گی وہ بڑی عجیب و غریب ہیں چلیں اس بحث میں نہیں پڑتے the grave and awkward mosque میں نے سنجیدہ سا awkward mosque پہن رکھا ہے یہ حفاظتی چیزیں ہیں I'm having to do this not like Kasteo میں یہ سب کچھ Kasteo کی طرح نہیں کر اور تباہ شدہ جہاز تلاش کرتا ہے میں Kasteo تو نہیں ہوں جو کہ اپنے ایسی جویس ٹیم کے ساتھ جاتا ہے ایسی جویس ہارڈ ورکنگ ٹیم کے ساتھ جاتا ہے میں ویسے نہیں جا رہی تو تم کیسے جا رہی ہو میں الان جا رہی ہوں کس پر aboard the میں ایک اور جہاز پر جا رہی ہوں یہ سن فلاؤٹڈ ہے یہ سنی ہے اس پر دھوپ پر رہی ہے بٹ ہیر الان لیکن میں اکیلی جا رہی ہوں میننگ بڑے ہوتے ہیں اب میں بھی جا رہی ہوں میں بھی ایک عورت ہوں میں بھی ایک ویسا ہی ریک ہوں سکونر کا مطلب ہے ریک کے ایک جہاز ریک جیسا ہی جہاز میں بھی ایک ایسے جہاز میں سوار ہو کر جا رہی ہوں یعنی میرے باڈی بھی ایک ملبے کی طرح ہے میں بھی اسی ملبے میں سوار ہو کر جا رہ 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 ہوں لیکن فرق کتنا ہے میں آلون کو مان لیں گے کھلی روشنی ہے سب کچھ خود دیکھیں گے کیا ماضی میں عورت شرمیلی سادہ تابدار چیست تھی کیا نہیں تھی میں خود جا کر دیکھتی ہوں بڑی کوئی اتھری عورت ہے ہماری بات پر یقین نہیں کرتی مردوں کی ہم نے جو لکھ لکھ کے کتابیں رکھی ہوئی ہیں وہ پڑھ لے کہ عورت ماضی میں کیسی تھی نہیں خود جا کر دیکھنا ہے سمندر میں تم ڈوب جاؤ پھر ماضی میں کھو جاؤ پھر دار بھی نہیں لگتا اس عورت کو ایک ساتھ سیڑی ٹھہری ہوئی ہے کس کے ساتھ جہاز کے ساتھ کس لیے ہے سمندر میں اترنے کے لیے جہاز سے چھلانگ تو نہیں مار دے گی سیڑی ہر وقت یہاں ہوتی ہے یعنی کہ ماضی میں جانے کے لیے آپ کے پاس کوئی نہ کوئی ذریعہ ہوتا ہے یہ ہمیشہ معصومیت کے ساتھ لیڈر لٹکی رہتی ہے اس جہاز کی سائٹ پر لٹکی رہتی ہے سیڑی سیڑی کے ذریعہ ہے کہیں جانے کا ہم جانتے ہیں یہ سیڑی کس لیے ہے جنہوں نے اسے استعمال کیا ہے وہ جانتے ہیں وگرنہ یہ سیل سمندر پر کوئی دیکوریشن پیس ہوگا یعنی کہ جو لوگ سمندر میں اترنے کی خواہش رکھتے ہیں پریکٹیکل لوگ ہیں وہ سیڑی پکڑیں سمندر میں اتر جائیں گے ادروائز یہ ذریعے جو ہوتے ہیں یہ سوچ سمجھ جو ہوتی ہے جو 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 فطرت نے انسان کو سوچ سمجھ دی ہے وہ اصل میں سیڑی ہے جس کے ذریعے وہ کسی چیز کو جا کر سمجھ دیکھتا ہے تو ذریعہ سوچ سمجھ ہے اس کو سیڑی کے ساتھ سیمولائز کیا گیا ہے جو لوگ پریکٹیکل ہیں وہ سیڑی کا استعمال کریں گے سمجھ بوجھ کا جو پریکٹیکل نہیں ہیں ان کے لئے یہ ایک دیکوریشن پیس ہے میری ٹائم فلوس سہل سمندر پر کوئی فلوس ہے ڈیکوریٹیو چیز ہے سم سنڈرائ ایکویپمنٹ یہ کوئی سنڈرائ سپیشل سی فیسیلٹی ہے ایکویپمنٹ کوئی فیسیلٹی ہے ایکویپمنٹ کا مطلب عالا کار کوئی چیز استعمال کی سنڈرائ کوئی سپیشل معاشرتی فطرتی دنیاوی اس پیرگراف میں پوئیٹس نے کہا ہے کہ میرے پاس سوچ سمجھ کی سیڑھی بھی ہے میں نیچے کی طرف اترتی ہوں نیچے کی طرف اترنا ریسرچ کرنا ڈیپتھ میں جانا رنگ افٹر رنگ میں گریجویل نیچے اترتی ہوں اور ابھی تک اکسیجن ایمرسز می اور اکسیجن ایمرسز وہ مجھے زندگی مجھے آگے دھکیل رہی ہے اکسیجن مجھے زندہ رکھے ہوئے ہے وہاں پر پوئیٹس دیکھتی ہے آف آور ہیومن ائر شاید بابلز نظر آ رہے ہیں جو اس کے موت سے خارج ہو رہے ہیں کاربان ڈائیکسائیڈ جو سمندر میں بابل کی صورت میں ہیں تو اسے کہتی ہیومن ائر اور کھلیر ایٹمز کھلیر ایٹمز بابلز کو کہہ رہی ہے کہ بابلز بلو کلر میں ہیں اور یہ ہیومن ائر ہے میری بریدنگ ہے آئی گو ڈاؤن مائی فلیپرز خریپل می میرے فلیپرز میرے جو بوٹ ہیں وہ جو اورز کی طرح چپو کی طرح کے بوٹ ہیں وہ مجھے آگے کتب دھکیلتے ہیں مشکل سے آگے کتب دھکیلتے خریپل مشکل سے آگے بڑھانا آئی کرال لائک انسیکٹ ڈاؤن دا لیڈر میں اس سیڈی کے نیچے ایک انسیکٹ کیڑے کی طرح رنگ دی ہوں اور کوئی یہاں پر نہیں ہے جو مجھے بتائے کہ سمندر میں کیا خطرات لاحق ہو سکتے ہیں سمندر کب بپھر سکتا ہے اچھال میں آ سکتا ہے چھوڑیے اس بات کو پہلے اب یہ پاسٹ میں داخل ہو گئے سمندر کی نیچے اترنا پاسٹ میں جانا پہلے اس کے سامنے جو فضا تھی وہ بلو تھی اور پھر وہاں کی فضا ایر کا مطلب فضا اردگرد کا محول پھر ٹوٹل بلیک ہو گیا اندھیرہ ہو گیا میں گھپ اندھیرے میں چلی گئی ہوں اور پھر اور میرا ماسک وہ طاقتور ہے یہ ماسک یہ میری بلڈ کو پمپ کرتا ہے پوری طاقت کے ساتھ اس مین شی کانشیس اباؤٹ پاسٹ کے پاسٹ میں اندھیرہ ہے کچھ نظر نہیں آ رہا ہسٹورین پتہ نہیں کیا لکھتے رہے پاسٹ میں اندھیرہ ہے شی کانشیس ایڈ سیم نیم شی کانشیس کی پریزنٹ کیا کون سا ایکویپمنٹ اس کے پاس ہے پریزنٹ سے بھی کانشیس ہے تو یہ جب ماسک کا ذکر کرتی ہے فلپر کا ذکر کرتی ہے کیمرہ کا ذکر کرتی ہے نائف کا کرتی ہے تو اس وقت اصل میں دیٹرمائن کر رہی ہوتی ہے کہ میں پریزنٹ میں رہ کر میں پریزنٹ کی عورت ہوں ہوتی ہے کہیں ایسا نہ کہ پاسٹ میں جا کر وہ کھو جائے اسے یادی نہ رہے کہ وہ پریزنٹ کی ویمن ہے وہ پاسٹ کی نہیں ہے اس لیے پاسٹ کو چومنے چاٹنے کی ضرورت نہیں ہے سمندر ایک اور کہانی ہے پاسٹ ایک اور کہانی ہے پاسٹ ٹوٹل ایک الگ سے چیپٹر ہے اس کو کھولنے کی ضرورت نہیں اگر سمندر زندگی ہے تو زندگی کتنی پاورفل ہے زندگی کیا ہے زندگی تو وقتی ہے لمہاتی ہے یہ ایک اینادر چیپٹر ہے اس کو بعد میں کھولیں گے پہلے مجھے جا کر دیکھنے تو دو جس عورت کو تم نے ڈسپلی کر رکھا ہے ماضی میں بھی وہ عورت ایک ریک کی مانتی ایک ریک تھی ایک ملبہ تھا اس وقت بھی وہ بیچاری تڑپ رہی تھی کیا ایسا تو نہیں ہے سمندر طاقت کا سوال اس پر نہیں اٹھانا سمندر پر طاقت کا سوال نہیں اٹھانا ماضی پر طاقت کا سوال نہیں اٹھانا زندگی زندگی کتنی طاقت ہے یہ سوال نہیں اٹھانا مجھے اکیلے سیکھنا ہے کوئی مرد کسی مرد کی لکھی ہوئی کوئی کتاب کوئی مقدس کتاب مجھے آج نہیں بتائے گی کہ دیکھو عورت ایسے ہے میں خود اپنی کھلی آنک سے دیکھوں گی اور وہ ریک کے پاس پہنچ گئی ملبے کے پاس پہنچ گئی ہے اور وہ اسے دیکھنا چاہتی ہے اس مٹیریل کو جانچ کر رہی ہے یہاں پہنچ کر ایسا لرزہ تاری ہوتا ہے ایسی انسان کے نظر تھر تھر آٹ اور ایسا ولولا اور جوش پیدا ہوتا ہے ایسے مزے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے ایسی سرپرائزنگ کیفیت ہوتی ہے جب آپ ریک کو زیر سمندر تلاش کر لیتے ہیں تو یہاں قائم رکھتے ہیں between the reefs ان چٹانوں کے درمیان میں and besides اور اس سے الگ ایک بات اور ہے پہلی بات جو لوگ ماضی میں کوئی چیز دیکھنے کے لیے جاتے ہیں وہ ماضی کی ہو کے رہ جاتے ہیں وہیں پر ہی پھر جھولتے رہتے ہیں وہیں پر ہی ٹھہر جاتے ہیں چٹانوں کے درمیان اور ایک بات اور ہے and besides اس کے علاوہ you breathe differently down hair کہ آپ جب ماضی میں جاتے ہیں سمندر کے نیچے جاتے ہیں تو آپ کو سانس منفرد انداز سے آ رہا ہوتا ہے آپ سچی بات یہ ہے آپ ماضی کی ہو کر اگر رہ جاتے ہیں تو آپ اس طرح کا fresh fresh sans fresh air inhale نہیں کرتے آپ کو وہ fresh sans آزاد sans نہیں آتی جو کہ present میں آپ کو آ سکتی ہے she want to convey this thing وہ کہتی ہے present میں جیو آزاد جیو بھرپور سانس لے کے challenges کو کمبول کرو تمہارے سامنے جو عورت جس انداز میں آ کر ٹھہر گئی ہے اس کو کبول کرو اسے سمجھو نہ کہ آپ اسے moral پڑھانے شروع کر دو اسے کتاب علالہ کر دو دیکھو عورت کا یہ standard ہے یہ ہیں standards یہ ہیں moral جن کو عورت نے follow کرنا ہے تابدار رہنا ہے شرمیلی رہنا ہے خوبصورت رہنا ہے چیست رہنا ہے نو عورت خوددار ہے خوددار آزاد ہے آزاد عورت کو آزاد رہنا ہے اور اس چیز کو تمہیں قبول کرنا ہے اس کے اندر qualities ہیں آخر وہ creator ہے آخر وہ تم سے بیس سال زیادہ جیتی ہے اس برے circumstances میں رہنے کے باوجود I came to explore the rack مجھے یاد ہے میں اس ریک کو explore تلاش کرنے آئی تھی اس کو جانچنے آئی تھی the words are purposes purposes the words are purposes 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 کا مطلب ہے مقاصد لفظ جو کتابوں میں لکھے ہوئے لفظ ہیں عورت کے بارے میں ان کے پیچھے چھپے ہوئے مقاصد ہیں کہ وہ ایک human being کو crush کرنا چاہتے ہیں subdue کرنا چاہتے ہیں اس کو اپنی خدمت میں لگانا چاہتے ہیں اسے بے وقوب بنانا چاہتے ہیں the words are maps اور لفظوں کے پیچھے بڑے بڑے منصوبے ہوتے ہیں ایر روائن ریچ کہتی ہے اگر تمام مردوں نے عورتوں کے حوالے سے کتابیں لکھی ہیں کہ عورتوں کو کیسے رہنا ہے عورتوں نے تو مردوں کے حوالے سے کوئی کتابیں نہیں لکھی کہ مردوں کو کیسے رہنا ہے ایر روائن ریچ یہ کہنا چاہتی ہے تو کتابیں جو لکھی گئی ہیں ان کے پیچھے منصوبے تھے بیانک منصوبے تھے ان کے پیچھے مقاصد تھے کہ عورت کو کیسے subduo کرنا ہے کیونکہ یہ کاداور اور خزانوں سے بھری ہوئی کوئی بہت مہان ہستی ہے کریئٹر ہے میں جہاں آئی تھی کہ اس ریپ کو اس جہاز کو اس ٹائٹینک کو اس قیمتی جہاز کو کیا کیا نقصان پہنچے ہیں ماضی میں لوگ کہتے ہیں ماضی میں عورت سوکھی تھی اور اچھی تھی ایر روائن ریچ کہتی ہے ماضی میں بھی عورت کو ایسے ہی مسائل درپیش تھے اور اس وقت بھی وہ کوئی وہ کوئی سوکھی نہیں تھی بلکہ اس وقت بھی وہ تڑپ رہی تھی سلگ رہی تھی اور ڈیمج تھی میں نے دیکھا میں نے دیکھا وہاں پر اس قیمتی جہاز کو کیا کیا ڈیمج آئے تھے میں نے دیکھا کہ وہاں پر اس قیمتی جہاز کے سینے پر پڑے ہوئے قیمتی تحائف ہیرے موتی جوارات دھاتیں وہ بکھری پڑی تھی میں نے روشنی اس کے اوپر ڈالی بیم ایک لکیر ڈالی روشنی کی لکیر سلولی لانگ دا فلینک فلینک کنارے پر میں نے اس عورت کے ملبے کے کنارے پر جب روشنی سٹرائک کی آف سمتنگ موڈ پرمننٹ آئے 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 مجھے یہ کوئی پرمننٹ چیز نظر آئی گو کہ تباہ ہو گئی لیکن ایسا لگا کہ جیسے یہ بہت پرمننٹ ہے یہ نہ ختم ہونے والی کوئی چیز ہے اس کے اندر کی کوالٹیز کبھی بھی مرنے والی نہیں ہیں یہ کوالٹیز قائم ہیں اتنی بڑی تباہی کے باوجود اس کے اندر مجود خزانے ابھی بھی مجود ہیں قائم ہیں آف سمتنگ موڈ پرمننٹ عورت مسخ ہونے کے باوجود بھی پرمننٹ ہے مضبوط ہے ریٹ فیش اور ویڈ ارد گرد یہ مچھلیاں یہ جڑی بوٹیاں جو تیر رہی ہیں اس پرمننٹ ریک جہاز کے شپ کے ارد گرد جو مچھلیاں اور ویڈز تیر رہی ہیں ان کی کیا اوقات ہے یعنی کہ اس ریک کے گرد جو خوبصورت مارلز تیر رہے ہیں جڑی بوٹیاں تیر رہی ہیں مرد تیر رہے ہیں معاشرہ تیر رہا ہے یہ اتنے پرمننٹ نہیں ہیں جتنا پرمننٹ یہ ریک ہے اس کیلئے تمہیں یہاں آئی تھی دا ریک اور نہیں سٹوری آف ریک میں ریک کی کہانی پڑھنے نہیں آئی تھی ریک کی کہانی پڑھنے نہیں آئی تھی میں تو ریک کو اٹسیلف اپنی نیکڈ آئیز کے ساتھ دیکھنے آئی تھی میں اصل چیز کو دیکھنے آئی تھی اس چیز کو دیکھنے آئی تھی نہ کہ میں اس کی کول فول سٹوری سننے آئی تھی یہ ڈوبا ہوا چہرہ ڈوبا ہوا چہرہ ڈوبا ہوا چہرہ اموماً اوپر کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے گھور رہا ہوتا ہے سورج کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے ویمن تباہ شدہ ملبا ہے مسک شدہ ایک شپ ہے ہے ریک ہے لیکن ابھی بھی سورج کو تک رہا ہے اس کے اندر امید باقی ہے ابھی بھی اس کے اندر ایک جذبہ مجود ہے کہ وہ اٹھے بہار آئے روشنی میں آئے اور اپنی قیمتی خزانوں کو تمام پر اشکار کر دے دا ایویڈنس آف ڈیمیج ہاں اس کو کافی ڈیمیجز پہنچی ہیں نقصان تو بہت ہوا ہے اس ریک کا وون بائی سالٹ اس کے اوپر نمک جمع ہوا ہے نمک اسے کھا رہا ہے نمک کھا رہا ہے لیکن پھر بھی یہ مجود ہے ابھی تک پرمننٹ ہے اور اس کی ادھڑی ہوئی خوبصورتی سے پرے ہم اس کی خوبصورتی کو جو کہ تار تار خوبصورتی ہے ادھڑی ہوئی خوبصورتی ہے اس کو چھوڑ بھی دیں اس کو نظر انداز کریں تو ہم ایک اور چیز دیکھتے ہیں دا ریبز آف دا ڈیزاسٹر اس تباہ شدہ جہاز کے جو ریبز ہیں جو اس کے تختے ہیں جو اس کے بالے ہیں جو اس کے شیطیر ہیں جو اس کے اندر بڑے بڑے لکڑی کے بڑے بڑے بالے موجود ہیں وہ ریبز ہیں اس کی اس کی اس کا پنجرہ ہے سکیلٹن ہے کاؤنگ وہ مڑا ہوا ہے دیر ایسرشن وہ اپنے آخری حصوں کو موڑے ہوئے ہیں یعنی کہ اس کے سینے سے اس کی ریبز جو ہیں وہ بہار کی طرف آ کر مڑی ہوئی ہیں یعنی کہ وہ اس کے اندر ایسی فیلنگ آتی ہے کہ یہ اپنے اندر ابھی بھی کئی لوگوں کو سموئے ہوئے ہیں اپنے دشمنوں کو سموئے ہوئے ہیں ان کو پروٹیکشن دیئے ہوئے ہیں اگلی لین دیکھیں امانگ دا ٹھنٹیٹیو ہانٹرز اور اس کے اندر ٹھنٹیٹیو آرزی آنے جانے والے موجود ہیں ہانٹرز گھومنا پھرنا ریبز اوپر کو اٹھی ہوئی ہیں اور ریبز کے اندر لوگ آتے جاتے رہتے ہیں مچھلیاں آتی رہتے ہیں کچھوے آتے رہتے ہیں مرد آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں یعنی کہ ویمن کی بیوٹی مسک بھی ہو گئی لیکن ویمن نے ابھی بھی مرد کو حسلہ دیا ہوا ہے معاشرے کو ابھی بھی بکا دی ہوئی ہے اس کی نسل بڑھائی ہوئی ہے ابھی بھی وہ شہر پناہ ہے کتنا بڑا جنگ جو کیوں نہ ہو جنگ جیت کر آئے تو عورت کے دامن میں جنگ ہار کر آئے پھر بھی عورت کے سینے پر عورت اسے دونوں حالتوں میں قبول کرتی ہے پناہ دیتی ہے یہ وہ جگہ ہے اور میں یہاں ہوں میں پریزنٹ کی لیڈی ہوں اور پاسٹ میں ہوں یہاں آئی ہوں میں یہاں کی نہیں ہوں جس کے دارک ہیر وہ پیچھے پانی میں لہرا رہے ہیں میں فی میل پری کی طرح ہوں میں سمندری پری ہوں دا میر مین اور میں ہی ہوں جو کہ جل دیو ہوں جل دیو میل پری ہوں میں ہی میل ہوں میں ہی فی میل ہوں اس ہیز آمور باڈی اور میں اس کی محفوظ مضبوط جسم کے اندر ہوں کس کے ویمن کے میں اس وقت مرد کی نگاہ سے میں اس وقت عورت کی نگاہ سے اس ریک کو دیکھ رہی ہوں میں صرف عورت کی طرح اس ریک کو نہیں دیکھ رہی میں مرد بھی ہوں میں عورت بھی ہوں میں دونوں طرح سے اس ریک کو دیکھ رہی ہوں آرمور باڈی اس محفوظ پنجر کی اندر ہوں میں یعنی کہ وہ ریک کے اندر داخل ہوگی ہے ویمن کو اندر سے انیلائز کر رہی ہے پاسٹ میں وی سرکل سیلنٹلی اب میری ذات کے اندر مرد بھی ہے اور عورت بھی ہے اور وی ہم سرکل کر رہے ہیں ایباوڈ دا ریک اس ملبے کی اردگد وی ڈائی وینٹ ٹو دا ہولڈ اور ہم ایک سراخ میں شگاف میں داخل ہوتے ہیں آئی ام شی آم ہی میں عورت ہوں میں مرد ہوں سائنس نے بیالو جی نے پروف کر دیا ہے کہ ایک مرد کے اندر عورتوں والے سارے آزا موجود ہوتے ہیں اور ایک عورت کے اندر مردوں والے سارے آزا موجود ہوتے ہیں جب بایو نے یہ پروف کیا ہے ایڈرائن ڈیج تب جا کر کہہ رہی ہے آئی ام شی آم ہی تو یہ لیٹسٹ مارڈن رائٹر ہے تو شیز اویر ایباور دا لیٹسٹ تھیریز تو کسی بھی عورت کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ میں تو آدھا مرد ہوں میرے اندر تو کمی ہے کچھ آزا کی میں تو مرد سے کم تر ہوں اور کسی مرد کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ میں مرد ہوں بہادر ہوں جرت مند ہوں اور میرے اندر جو آزا ہیں وہ عورت کے پاس نہیں ہیں سائنس کہتی ہے کہ مرد کے اندر بھی وہ آزا موجود ہیں جو عورت کے پاس ہیں اور عورت کے اندر بھی وہ آزا موجود ہیں جو مرد کے پاس ہیں تو کسی کی کسی پر کوئی برتری نہ ہوئی تو پھر وہ کون ہے جو عورت کو کہتا ہے میں تمہیں چاہوں تو آزادی دوں چاہوں تو آزادی نہ دوں وہ کون بے وقوف عورت ہے جو اپنی آزادی مانگنے کے لیے مرد کا دروازہ بجاتی ہے کھٹ کھٹاتی ہے تمہیں کیا ضرورت ہے کسی مرد سے مانگنے کی اپنا حق تمہارا حق ہے کیونکہ تم ایک کمپلیٹ انسان ہو اس ریک کا اس ویمن کا ماضی میں پڑی اس خاتون کا چہرہ سپارٹ سیدھا ہے جیسے وہ سو رہی ہو لیکن اس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں جیسے امید ہو ابھی بھی اس ریک اس مسک شدہ عورت کے سینے پر بار ہے وزن ہے سٹریس ہے کوئی نوچتہ ہے اسے ہوس سلور کپر ورمیل کارگو لائز اور اس اس ریک کے سینے پر بکھرے پڑے ہیں سلور کپر تامبہ چاندی تامبہ ورمول اور بے بہا قیمتی کارگو خزانے لائز پڑے ہیں اپسکیورلی غیر واضح انداز میں ڈریکشن لیس انسائیڈ بیرلز بیرلز کی اندر ڈرمز کی اندر اور بیرلز کی ہیں ہاف ویجڈ وہ آدھ کھلے ہیں لیفٹ ٹو راوٹ اور وہ پڑے ہوئے ہیں آدھ کھلے پڑے ہوئے ہیں تاکہ وہ گلان سڑان کا شکار ہو جائے کتنی خوبصورت اس نے سیمبل ایک اس نے پریزنٹیشن دی ہے کہ آج کی عورت کے اندر کوالٹیز تو موجود ہیں سونے چاندی ہیرے جیسی لیکن یہ کوالٹیز ڈریکشن لیس ہیں یہ کوالٹیز آدھی استعمال ہوتی ہیں آدھی استعمال نہیں ہوتی یہ کوالٹیز گلان سڑان کا شکار ہیں یہ گل سڑ رہی ہیں کہ شعور نہیں ویمن کو کہ یہ ڈیٹرمائن نہیں عورت کومیٹڈ نہیں عورت مضبوط نہیں ہو رہی وہ اپنے اندر کا ڈر ختم نہیں کر رہی وہ ٹھہر نہیں رہی اس معاشرے میں زمانے میں کہ یس آئی ایم اور میں کمپلیٹ ہوں اور یہ میری کوالٹیز ہیں وہ چار دیواری میں بند ہو کر وہ محکوم ہو کر وہ اپنے آپ کو اپنے آپ کو کمزور کر دیتی ہے اور کمزور ہونے کے بعد جب وہ مارکیٹ میں آتی ہے جاب کے لیے کام کے لیے شادی شدہ زندگی میں آتی ہے تو اس یقیناً نہ تو اس کے پاس انفرمیشن ہوتی ہے نہ سمجھ بجھوتی ہے کیونکہ اس کی پریکٹس مرد سے منفرد ہوئی ہے وہ گھر کے اندر باؤنڈڈ پریکٹس ہوئی ہے تو زیری بات ہے مرد کی پریکٹس بھی اگر گھر کے اندر چار دیواری کے اندر آپ کر لیں تو کیا ہوگا وہ بھی باقی مردوں کی نسبت آدھا انسان ہوگا اس کی سمجھ بوجھ کم ہوگی بھولا ہوگا کمزور ہوگا تو عورت اپنے آپ کو سمجھے اپنی کوالٹیز کو بروے کر لائے we are the half destroyed instruments we we کا مطلب ہم مرد we کا مطلب ہم عورتیں صرف عورتوں کو ہی مردوں نے بے حال اور ملبا نہیں بنایا بلکہ اپنے آپ کو بھی ملبا بنایا ہوا ہے مرد بجائے اس کے بڑے بڑے کارنامیں صرف سن انجام دیتا ہے اس نے بڑے بڑے کارنامیں صرف اس لیے سر انجام دیے کہ عورتوں کو امپریس کر سکے آرے تمہارے یہ شانے شان نہیں ہیں تم بھی اپنی پوری کوالٹیز کو بروے کار نہیں لا رہے تم اپنی domestic matrimonial life کے اندر اپنے آپ کو الجھا کر اپنی کوالٹیز کو ضائع کر رہے ہو ایک عورت کو سلجھانے صدھانے اسے ٹیم کرنے کے لیے تم اپنی آدھی انرجی ضائع کر رہے ہو کیوں مرد کو بھی وہ سمجھا رہی ہے عورتوں کو بھی سمجھا رہی ہے لیکن میرے خیال میں زیادہ وہ عورتوں کو سمجھا رہی ہے مردوں سے تو فیور لے رہی ہے کہ میں تمہاری بات بھی کر رہی ہوں چلو ایک مرتبہ یہ انسان جو تھے یہ اپنے صحیح راستے پر شہد تھے ہیلڈ تو ایک کورس دا وارڈر ایٹنگ لوگ اچھا یہ انسان یہ شپ چاہے مرد کا ہے یا عورت کا ہے یہ شپ ایک وقت اپنے صحیح راستے پر سفر کر رہا تھا کورس پر تھا پھر کیا ہوا وارڈر ایٹنگ لوگ اب دیکھتی ہوں تو ان لوگ کو ان بڑے بڑے لکڑی کے بالوں کو شہتیر کو ربز کو جس لکڑی سے یہ جہاز بنا ہوتا ہے اس کو سکیلٹن کہتے ہیں تو لوگ کہا ہے اب یہ لکڑی اس لکڑی کو پانی کھا رہا ہے پانی دا فاؤلڈ کمپس اور یہاں پر ایک برباد الودہ سی کمپس بھی پڑی ہے کمپس کا مطلب آپ کو پتا ہے ڈریکشن بتانے والا سمت کا تعین کرنے والا آلہ ہوتا ہے کمپس جیسے آپ کے پاس پرکار ہوتی ہے کمپس جو ہے شپ میں ہوتا ہے وہ بتاتا ہے کہ آپ مشرق میں ہیں مغرب میں ہیں یہ چیزیں بتاتا ہے تو اس وقت ریک بھی ہے اور ریک کے پاس کمپس تو ہے لیکن کمپس الودہ ہوئی پڑی ہے اے عورت تم اپنی کمپس کو اس کی الودگی ختم کرو اسے اپنی ڈریکشنز بناو اپنے آپ کو خوددار بناو اپنے آپ کو اپ رائٹ اپ ٹائٹ کرو سٹینڈ کرو اور جیو کمپلیٹ انسان کی درہا نہ کہ محکوم کی درہا پویم تکریب میں ختم ہو گئی ہے اے ریک اس نے دیکھ لیا ریک کو اس نے کہا یہ مرد ہے یہ عورت ہے بے بہا قیمتی خزانے اس کے سینے میں ہیں لیکن یہ ریک بن چکا ہے ملبہ بن چکا ہے تباہ ہو گیا ہے ایک بات تو یہ تیہ ہو گئی کہ ماضی کا جو ڈھول بجاتے ہیں کہ اس وقت کی عورت باکمال تھی وہ کہتی ہے عورت باکمال تھی لیکن اس وقت بھی وہ شیکلت تھی زنجیروں میں تھی اور مست تھی اور وہ تڑپ رہی تھی اس کو تڑپانے والے کون تھے مرد تھے اور رائٹرز تھے اور مارلز بنانے والے تھے اور ان کے بڑے منصوبے تھے ان کی بڑی سازشیاں تھی دوسری بات اب وہ یہ کہنے جا رہی ہے یہ جیسا بھی ریک ہے اب لاسٹ ٹینزا میں کہے گی یہ جیسا بھی ریک ہے یہ جیسی بھی عورت ہم نے ماضی میں دیکھی ہے جس حالت میں دیکھی ہے اس بات کو چھوڑ دیجیے کیوں چھوڑ دیجیے کیونکہ یہ ہم نہیں ہیں یہ دو ہزار سال پہلے کی عورت ہے اور ہم دو ہزار سال اکیسویں صدی کے دو ہزار سال بعد اکیسویں صدی کی انسان ہیں تو ہمیں ان کے ساتھ کمپیر مت کرو وی آر ہم آئی ایم میں یو آر آپ ہم مرد ہیں یا عورت ہیں ہم جورت کے ساتھ یا بزدلی کے ساتھ the one who find our why اپنا راستہ تلاش کریں back to this scene اپنی دنیا میں جا کر back to this scene اس scene سے away ہو کر ہم مرد اور دیں آئیے اپنا راستہ تلاش کریں اپنی دنیا میں carrying a knife ہمارے پاس knife ہے a camera camera ہے a book of myths اور ہمارے پاس historian کی books ہیں ہمارے پاس مقدس کتابیں ہیں in which ظلم یہ ہے کہ یہ مقدس کتابیں ان میں our names do not appear میرا اور آپ کا نام نہیں لکھا ہوا یہ historian جن لوگوں کی باتیں کرتے ہیں جو ideal پیش کرتے ہیں وہ انسان نہ تو آپ ہو سکتے ہیں نہ میں ہو سکتا ہوں کیونکہ یہ historian یہ دو ہزار سال پہلے پانچ ہزار سال پہلے کے انسان کی بات کر رہے ہیں اور ان کے بارے میں بھی جھوٹ بول رہے ہیں لیکن ہم دو ہزار سال پہلے کہ نہ مرد ہیں نہ عورتیں ہم تو اکیسویں صدی کی لوگ ہیں تو ہمارے اپنے تقاضے ہیں تو آج کی عورت وہ وہ آج کی عورت کا تقاضہ یہ ہے کہ وہ بولڈ ہو ڈائنگ ہو confident ہو intellectual ہو وہ chaste innocent یا faithful یہ باتیں پارینہ ہوئی جوٹ ہوئی اب عورت مرد سے حق نہیں چاہتی بلکہ وہ مرد کے برابر جینا چاہتی ہے وہ مرد کے برابر ہے عورت عورت man like look نہ بنائے equal to man equal in authority equal in mind equal in body تم ہو no need to beg your rights your liberty your players کسی حاکم سے کسی معاشرے سے مرد سے تمہیں بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں تمہارے اپنے اندر بے شمار qualities ہیں تم ان کا تائین کرو خود ان کو سمجھو اور انہیں بروے کار لاؤ اپنی 21st سنچری کے تقاضوں کے مطابق زندگی کو جیو this is a complete woman and this is a complete man موسیقی